ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو دا دے سپریم کورٹ کے ابمانہ کے معاملے میں پرشاند بھوشن دوشی قرار دے گئے ہیں سپریم کورٹ اور چیپ جیسٹس پر بیوازت ٹویٹ کیا تھا ابمانہ پر سزا کو لے کر بیس اگست کو سپریم کورٹ میں بحث ہوگی سپریم کورٹ نے سویم سنگیا لیتے ہوئے ابمانہ کی کاروائی کی ہے یہ بڑی خبر اس وقت پرشاند بھوشن کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور فیلہال امانہ کا دوشی ٹھہرائے گئے ہیں پرشاند بھوشن ایک ٹویٹ انہوں نے کیا تھا اور اس ٹویٹ کی وجہ سے ان کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں سپریم کورٹ اور چیپ جیسٹس پر بیوازت ٹویٹ کیا تھا بیس اگست کو سجا پر سنوائی کرے گیا اب سپریم کورٹ کی آخرکار سجا کیا دے نہیں ہے لیکن آج وہ دوشی ٹھہرائے گئے ہیں اس ماملے کا خود ہی سنگیان لیا تھا سپریم کورٹ نے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیائی مورتی ارون مشرا نیائی مورتی بیار گوائی اور نیائی مورتی کرشن مراری کے پیٹ نے اس ماملے میں ادھی وقتہ پرشاند بھوشن کو دوشی قرار دیا ہے اور بیس اگست کو سجا سنائی جائے گی اس سے پہلے نیائی لے نے پانچ اگست کو اس ماملے میں سنوائی پوری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس پر فیصلہ بعد میں سنائے جائے گا پرشاند بھوشن نے اپنے جو ٹویٹ کیے تھے ان کا بچاو کیا تھا اور اب کورٹ نے انہیں دوشی ٹھرایا ہے کورٹ کی افمانہ کا مہیش گپتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ مہیش کیا اپ ڈیٹ آپ کے پاس آج کورٹ میں دوشی ٹھرا دیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کیا کچھ جانکار دیکھئے آج سپریم کورٹ میں ہیرنگ کچھ نہیں ہوئی تھی سیدھا فیصلہ آیا تھا اور فیصلے میں اس کو پرشاند بھوشن جو سپریم کورٹ میں وقیل ہے ان کو دلٹی ہولڈ کر دیا گیا ہے دوشی ٹھرا دیا گیا ہے اب بھی سگرسکو اس بات پر بحث ہوگی کہ ان کو سجا کتنی ہو جس میں میکسیموم سجا جو عدالت کی عمانہ میں چھے میری کی ہوتی ہے اور کم سے کم چاہے وہ ایک دن کی کریں سور پر جرمانہ کریں کچھ مہینے کے لیے کچھ دنوں کے لیے سپریم کورٹ میں پریکٹس سے باہر کر دیں یا کچھ دنوں کے لیے سیلائشن سسپینڈ کر دیں یہ اب یہ قورٹ کے اوپر ہے کہ قورٹ کتنی سجا سناتا ہے جو ان کے وقیلوں کے پرشاند بھوشن چاہے وہ خود آرگو کریں چاہے وہ ان کے وقیل آرگو کریں وہ تو کہیں گے کم سے کم سجا سنای جائے ان کا کہنا ہوگا کہ ہماری تائیم بھی انٹینشن شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے